موسیقی الحمدللہ الحمدللہ حمدللہ 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 ملائکتا یسلون علن نبی یا ایو الَّذین آمنوا صلو علیہ و سلم تسلیم اللہ صلی اللہ صلی اللہ وآبا وآلے وآلے محمد گرامی قدر واجب احترام بزرگ نوجوان بھائی عزیز بچو اور پاک دامن بی بیو اللہ تبارک و تعالی جلل شانہو کا لکلک شکر ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامداد مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم حادی و سبول خیر رسول احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد سے پیدا فرمایا میں شاکر ہوں آپ لوگوں کا بھی اور خاص طور پر افتخار مرزا صاحب کا جنہوں نے بلایا دعوت دی اور آپ لوگوں کی زیارت کروائی اور بہت بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں علامہ غالب حسین اکبر صاحب کا جو مانٹریال سے میرے ساتھ یہاں آئے حالانکہ وہ بہت بھیزی تھے اور علامہ زبیر صاحب یہ بھی اپنا وقت نکال کر تشریف لائے میرے پاس ٹائم جو ہے وہ نو دس تک ہے لیکن آپ کو میرے ساتھ تقریب سمجھنا ہوگی میں امریکہ سے سفر کر کے آیا ہوں اور اس دفعہ جہاز نے بھی بہت تنگ کیا ہے تو اس لیے اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر ذرا اور برڈن ہو جائے گا مجھ پر آج کی جو نشست ہے یہ تقریب نیاسا کے اندر ہونی چاہیے تھی یہاں نہیں کیونکہ یہ ٹاپک اتنا اہم ہے کہ یہ ہمارے حالوں میں نہیں ہونا چاہیے میں جب وہاں چودہ بارہ سال وہاں خطیب رہا ہوں میں نے کہا یہ جب بھی کبھی میراج کا جلسہ ہو تو عام گھر میں یا حال میں نہ کرو کوشش کرو کہ نیاسا کے اندر ہو تاکہ نیاسا والوں کو ہم بتائیں کہ تم کتنا خرچہ کر کے چاند تک جاتے ہو اور ہمارے محمدِ مصطفیٰ کتنا خرچہ کر کے ساتھ میں آسمان تک گئے یہ ہم انہیں بتائیں انہیں سمجھائیں لیکن آپ سے گفتگو کرنا ذرا آسان ہوگی اگر آپ نے توجہ دی اور تھوڑی دیر کے لیے یہ بچے اگر آپ لوگوں نے اپنے پاس بٹھا لیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ تقریب ہو رہی ہو تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے انیس آیات کے اندر اس واقعے کو بیان کیا ہے اٹھارہ ستائیسی میں ہیں اور ایک آیت پندرہ میں پارے میں ہیں تو ٹوٹل بنی انیس انیس آیات کے اندر جس واقعے کو رب بیان کرے وہ چھوٹا واقعہ نہیں ہو سکتا رب تعالیٰ نے صرف ایک لفظ میں ایک لفظ میں ایک چیز کو جگہ دی تھی آج وہ چیز جس کے پاس ہے وہ پوری دنیا پر رول کر رہی ہے وَانْزَلْنَ الْحَدِيدَ یہ حدید یہ آیت میں اس میں ایک لفظ کا ایک چیز کا ذکر ہے اور جس کے پاس یہ ہے وہ پوری دنیا پر رول کر رہی ہے تو انیس آیات پر جو عمل کرتا وہ کیا کرتا تو ان انیس آیات کو ہیوشٹن کے ناسا نے تو لیا آپ نے نہیں لیا آپ نے کیا دیا آپ نے کہا حضور پاک سوئے ہوئے تھے اور وہ ساتھنے آسمان پر چلے گئے اور آپ بھی خود سو گئے یہ بول کر اگر حضور سوتے ہوئے ساتھنے آسمان پر جاتے تو سوتے ہوئے تو میں بھی جاتا ہوں میری بہنیں بیٹھ دی ہیں دائیں سائٹ پر آپ بیٹھے ہو خواب میں کتنی بار اپنے ملک کی سہر کر کے آئے ہو کسی بندے نے ابجیکشن لگایا ہو آپ کی بیوی نے آپ کو کہا ہو کہ کیوں ایسی بات کر رہے ہو تم پاکستان گئے تم انڈیا گئے اور ایک دم سے صبح واپس آگیا تم تو یہیں سوئے ہوئے تھے کوئی ابجیکشن نہیں لگا تھا کیوں اس لیے کہ یہ ہر ایک کی عادت ہے کہ وہ خواب کے اندر سوتے ہوئے بڑی دور چلا جاتا ہے تو ہمارا نبی بھی اگر سوتے ہوئے جاتا تو پھر کوئی اچمبے کی بات نہیں تھی حیران کن بات کبھی تو ہوئی مشرقین کے لیے جب نبی جاگتے ہوئے گیا اب اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ جی اسرابی عبدہی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی اپنے بندے کو تو جو بندہ ہوتا ہے نا عبد اب جو ہے یہ کمبینیشن آف باڈی اور سول ہے یہ صرف باڈی نہیں صرف سول نہیں یہ سیر ہے اسرابی یہ سیر ہے اور جب سیر ہوتی ہے تو آپ اپنے بچے کو لے کے جاتے ہو سیر پہ آ بیٹا تجھے نیاغرا فال لے جاؤں تو آپ کا بچہ کمرے میں سویا ہوتا ہے تو تو نیاغرا فال جاتے ہو نہیں آپ جب اپنے بچے کو سیر پہ لے کے جاتے ہو تو تمہارا بچہ باڈی اور سول کے ساتھ جاتا ہے نہ تو صرف باڈی ہوتی ہے نہ صرف سول ہوتی ہے تمہارا بچہ تمہارے ساتھ جا رہا ہے تو سویا ہوا بھی نہیں ہوگا جب وہ نیاغرہ فال پہنچا تو جاگے گا تو سیر تب ہوتی ہے جب جاگ کے ہو رہی ہو تو یہ یاد رکھئے گا نبی نے سیر کی ہے سوتے ہوئے تمہارا بچہ سیر نہیں کرتا سوتے ہوئے نبی کا ہیچے سیر کرے گا نہیں نبی سیر کر رہا ہے تو نبی باڈی اور سول دونوں کے ساتھ اب لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا ہم کینیڈا میں رہتے ہیں ہمارے پاس سیریز ہیں ہم امریکہ میں رہتے ہیں بڑی بات ہے یہ پاسپورٹ کی پاور ہے کہ آدمی اب جاتا ہے کہ ہمیں پروپ دو جی اچھا تو تیری عقل اتنی بڑی ہو گئی کہ تُو موجزے کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو میں مثال تو دے سکتا ہوں اگر موجزہ سمجھ میں آ جائے تو وہ موجزہ نہیں ہوتا آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ پتھر پانی پہ کیسے تیرا ہے اگر تم سمجھ جاؤ تو موجزہ نہیں ہے تم سمجھ نہیں سکتے کہ چھوڑی گلے کو کیوں نہیں کات رہی سمجھ جاؤ تو پھر موجزہ ہی نہیں ہے تم سمجھ نہیں سکتے کہ آگ میں آدمی گیا اور جلا نہیں سمجھ جاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کا موجزہ نہیں ہے تو موجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو تمہاری لیمیٹڈ اکل کے اندر نہیں آتا اسی کو تو موجزہ کہتے ہیں تو میراج ہی نبی کے موجزوں میں سے ایک موجزہ ہے اب حضور گئے لیکن میں کچھ دلیل آپ کو دینا چاہوں گا ایک نبی ہے وہ بلندی پر گئے ان کا نام عیسی علیہ السلام ہے وہ چوتھے آسمان پر گئے آپ سب لوگ مانتے ہو سب کا یقین ہے بل رافعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تو وہ چوتھے آسمان پر گئے تو جہاں سے وہ اٹھے تھے میں دو ہزار سولہ میں وہ جگہ دیکھنے چلا گیا تو انہوں نے مجھے بتایا حمدان صاحب نے یہ جگہ ہے جہاں سے وہ اٹھ کر چوتھے آسمان پر گئے پر اب نے اٹھا لیا تو اس جگہ کو آج میراج میں واحد موردی ہوں گا جو تمہیں میراج کی چیزیں دیکھ کر پھر میراج سناؤں گا میں پورا جرسلم پھر کر آیا کہ میں دیکھوں میرا نبی کہاں رکا براغ کہاں باندھا گیا مسجد کون سی تھی کہاں آپ نے پہنو رکا کہاں ہے تو جو میں تمہیں آج کی تقریب سناؤں گا میں تمہیں کتابوں سے نہیں سناؤں گا میں وہ سناؤں گا جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں اس لیے میری بھینے اور آپ بڑے غور سے سننا ہوں میں یہاں سے ہی دو بوسری گلی سے نہیں آیا بہت دور سے آیا ہوں تو ایک ایک بات تمہارے دماغ میں باتے اور یاد رہے تمہیں کہاں نہیں لگے یہاں سے جیزیز اوپر گئے تھے تو میں کھڑے ہو کے اس جگہ تو دیکھ رہا ہوں کہ جیزیز یہاں چوتھے آسمان پر گئے آپ لوگوں نے بھی مانا اور عیسائیوں نے بھی مانا کہ جیزیز چوتھے آسمان پر گئے تو کس کے ساتھ گئے باڑی یہاں چھوڑ گئے تھے نہیں باڑی اور سول سمیت چوتھے آسمان پر چلے گئے تم سب نے مانا علماء جلوہ فرما ہے بل رافعہ اللہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں ایک نبی ہے وہ نبی جنت جنت ہے صدعت المنتحہ کے پاس صدعت المنتحہ ساتھ میں آسمان کے پاس تو ایک نبی ساتھ میں آسمان سے زمین پر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ دونوں میاں بیوی رہتے تھے جنت میں تو درخت کے قریب مت جانا وہ درخت کے قریب چلے گے تو ہم نے کہا کل نحبے تو اب اتر جاؤ تو ساتھ میں آسمان سے میرا باپ آدم ساتھ میں آسمان سے میری ماں حوا یہ دونوں آسمان سے اترے میری ماں حوا اور آپ سب کی ماں اتری جدے میں اس لیے اس کو جدہ بولتے ہیں سعودی عرب میں کبھی گئے ہو تو جدے تھوڑی دیر کے لیے رکنا وہاں تمہاری اممہ کی قبر ہے باہر لکھا ہوا ہے مقبرہ اممہ حوا تو کبھی اپنی ماں کی قبر پر بھی چلے جانا تو مقبرہ اممہ حوا سعودی عرب میں اس لیے اس کو جدہ کہتے ہیں جدہ کا معنی ہوتا ہے دادی تو تمہاری دادی وہاں اتری تھی اس لیے سعودی عرب کے اس علاقے کا نام جدہ ہے اور دادی اتری سعودی عرب میں تو تمہارے اببہ کہاں اترے تھے اببہ اترے سری لنکا میں اب میں سری لنکا پہنچا دو ہزار پندرہ میں میں اپنے اببہ کے پاؤں کو دیکھنے کے لیے سری لنکا گیا کیونکہ مجھے تقریب تمہیں دکھانا ہے سرک سنانا رہی ہے تو تم جانتے ہو سری لنکا جب میں پہنچا رات ساری لگی رات کو میں پھر اس پہاڑی کے قریب گیا مجھے چار گھنٹے پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے لگ گئے میری ٹانگیں اور ساتھ والے کی ٹانگیں اتنی اتنی سوج گئیں میں قدم اٹھاتا تھا تو گر پڑتا تھا چار سے پانچ گھنٹے تک مجھے اوپر سات ہزار فٹ کی بلندی پہ میں پہنچا وہاں جا کر پھر میں نے چھک کے اپنے اببہ کے پاؤں کو دیکھا میرے اببہ آدم علیہ السلام کا پاؤں جو چندت سے زمین پر آئے تھے ان کا پاؤں جتنا میرا قد ہے پانچ فٹ سات انچ کے برابر میرے اببہ کا پاؤں میں نے اپنے باپ کے پاؤں کو رکھ دیکھا تو جتنا قد ہے ہمارا قد ہے اتنا ہمارے اببہ کا پاؤں تھا تو وہ پاؤں سری لنکا سری پانڈا پہ میں آنکھوں سے جا کر دیکھ کر آیا اب سنو ایک نبی جہروسلم سے چوتھے آسمان پر گیا ایک نبی ساتھے آسمان سے سری لنکا میں پہنچا وہاں ان کے دائیں پاؤں کا نشان ہے تو پتہ یہ چلا کہ دنیا نے تسلیم کر لیا ایک نبی چوتھے آسمان پر گیا سب چھک ایک نبی ساتھے سے زمین پر آیا سب چھک تو تاجب کی بات ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام نیچے سے چوتھے پہ جا سکتے ہیں اور آدم علیہ السلام ساتھ میں سے زمین پر آ سکتے ہیں تو جو ان دونوں کا امام ہے محمد مصطفیٰ وہ جا کیوں نہیں سکتا اور آ کیوں نہیں سکتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ابھی دیکھیں آپ لوگ کینیڈا میں رہتے ہو آپ کے سامنے تقریر کرنا مشکل نہیں ہے فیلکس نے کیا دیا یو نو ہز نیم فیلکس ایک لاکھ اٹھائیس آزار فٹ سے اس نے چھلانگ لگائی فیلکس نے وہ بالون میں باٹھ کر پہلے اوپر گیا اب وہ فیلکس چھلانگ لگاتا ہے میں احران ہوں کہ سارے کیمرے نیسا کے بھی فٹ ہیں وہ اوپر ہے وہ بولتا ہے یہ آکسیجن کی نالی چھوڑ اپنے کیمرے کو آن کر اور وہ سن رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو کتنے ملین ویورز ہیں پھر اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی کہ کہاں سے ایک لاکھ اٹھائیس آزار فٹ کی بلندی سے اس نے چھلانگ لگائی وہ چھلانگ لگا کر زمین پر آیا رستے میں اس کی رفتار چار سو بھی ہوئی پانچ سو بھی ہوئی سات سو بھی ہوئی آٹھ سو بھی ہوئی تو آٹھ سو مائل پر گاور کی رفتار سے وہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیا ساؤنڈ کی رفتار سے نیچے پہنچ گیا ٹھیک ہے پہنچا تم سب نے مانا تو تاجب کی بات ہے کینیڈین لوگوں کینیڈا والوں اور امریکہ والوں سب کو کہہ رہا ہوں کیونکہ لیکچر تو دنیا میں سنا جائے گا یار تم لوگوں نے فیلکس کو تو مان لیا جس نے ایک ہزار اٹھائیس فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور زمین پر آرام سے آیا اور تم نیسا کی تکنالوجی کو مانتے ہو خدا کی تکنالوجی کو نہیں مانتے جو محمد کو لے کر بھی گیا اور واپس بھی لے کر آیا تو یہ سب گئے آپ سنو جب چاند پہ جانا ہوتا ہے نیسا سے تو کتنے پیسے لگتے ہیں سب لوگ اور سے سنو بارہ ملین ڈالر کا ایک ڈریس بنتا ہے اور تین ڈریس ہوتے ہیں بارہ ملین ڈالر کا ایک ڈریس ہوتا ہے اور کتنے ڈریس ہوتے ہیں ایک بندے کے تین جاک آ رہا ہے چاند پہ چاند پر وہ پہنچا تو بارہ ملین ڈالر کا ایک ڈریس تین ڈریس پہنے اس کے بعد گاڑی ٹھیک ہے گاڑی پہ وہ بیٹھا اب وہ چلا گاڑی جب چلی بیس ہزار مائل پر آور کی رفتار سے چلی واپس آ رہی تھی تو انتالیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے آ رہی تھی تو جب وہ نیچے داخل ہوئی تو انتالیس ہزار کی رفتار سے اور اس کا گرجہ ہائی باہر کا گیا تھا چھ ہزار جگری فرم ہائی تھا پانی کس پہ اُبلتا ہے سو پہ اس کا کیا تھا چھ ہزار تو یہ آئی پہنچی صحباب لوگوں نے دیکھا یہ ٹکنالوجی تمہاری ہے اب ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ کو لے کر حتیم میں گئے جہاں تم نماز بڑھتے ہو جا کے وہ حتیم میں گئے وہاں سے جا کے لیزر شعاؤں کے ساتھ ٹکنالوجی کا استعمال پھر پہلے اس لیے میں کہتا ہوں یہ میراج کا جلسہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ناسا کے اندر ہونا چاہیے تھا لیزر ٹکنالوجی کا استعمال سب سے پہلے میراج کی رات ہوا یوں جبریل علیہ السلام نے انہی کا اشارہ کیا میرے نبی کا یہاں سے لے کے یہاں کا سینہ چاک ہوا اندر سے دل کو نکالا گیا آؤ سب سے بڑا ناؤں ہے امریکہ کو اپنی ٹکنالوجی پہ دل باہر نکال کر ہاتھ پہ رکھ کر کرے پیشن میرے نبی کا دل یوں نکالا یوں سامنے رکھا آپ فرماتے ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا یہاں تمہارا دل نکالا جائے تو آلٹرنیٹ کچھ نہ کچھ لگایا جائے گا میراج کی رات میرے نبی کا دل لگایا آلٹرنیٹ کچھ نہیں لگایا دل کو میرا نبی دیکھ رہا فرمانے لگے اس کی بھی آنکھیں ہیں میرے دل کی بھی آنکھیں ہیں میں اپنے دل کو دیکھ رہا ہوں تو میں قربان جاؤں تمہاری ٹکنالوجی یہ ہے کہ دل اگر نہیں تو ساتھ میں کوئی مشین لگاؤ گے دل اگر نہیں تو آلٹرنیٹ کوئی چیز لگاؤ گے لیکن اگر سب کچھ نکال دو تو آدمی مر جائے گا میرے نبی کا میراج کی رات دل نکال کے سامنے رکھتی ہے حضور اپنے دل کو دیکھ رہے ہیں پر نبی زندہ ہے تو پتا یہ چلا کہ نبی زندہ رہنے میں اپنے دل کا محتاج نہیں ہے کہ دل ہو تو میں زندہ رہوں گا بلکہ دل اس بات کا محتاج ہے نہ دھڑکو تو محمد مصطفیٰ کے پہلوں میں دھڑکو آئے تو نبی اپنے دل کو دیکھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہونے لگا تو آپ کو صرف جبا پہنایا گیا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ میجر اپریشن کی ضرورت کیا تھی تو اگر آپ لوگ میری تقریر پیشلی سن چکے ہو تو فوراں سمجھاؤ گے یہ میجر اپریشن کیوں کیا اگر آپ کو نیسا کی پوری تحقیق ہے اچھے سات مہینی کی ٹوینیگ دیتے ہیں اس کے اندر اس کو کیا کہا کرتے ہیں میرے پاس ٹائم کم ہے مجھے نو دس تک تمہیں لیکچر سنانا ہے اب وہاں بارہ ملین ڈالر کا ڈریس ایک اپالو جب گیا تھا یاد آگیا تمہیں 1969 جولائی میں تمہیں میں لے جاتا ہوں اپنی آنکھیں بند کرو 1969 میں چلے جاؤ بارہ ملین ڈالر کانگریس کو جو بل پیش کیا تھا امریکہ نے کانگریس کی واٹ لگئی تھی اتنا بلین کا بل تھا اچھا اب یہ جانے لگا تو ڈریس بین میرا نبی جانے لگا تو کہاں رب نے جنہ سے ان کے لیے ایک جوبہ لے جاؤ جوبہ پہنا دیا گیا اور اندر سے میجر اپریشن ہو گیا وہ کیوں ہوا یہ ہاتھ نکال کر فٹ کیوں کیا تھا اس لیے جب سفر کرنا ہو تو یہ بارہ ملین کا ڈریس کیوں بنتا ہے اس لیے کہ ائر فرکشن اتنی فیسٹ ہوتی ہے اور ہیٹ اتنی فیسٹ ہوتی ہے کہ تمہاری باڈی کو خراب نہ کر دے اب جس نے پہلے کلائی شٹل میں بیٹھنا ہے اس کے بعد بارہ ملین کا ڈریس پہننا ہے پھر اس کے اندر بیٹھنا ہے اگر اس کو خطرہ ہے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا کہ جس نے اوپیت و بدا پتن ایک جانور کے ان پر بیٹھنا ہے اور بیٹھے بھی ہیں تو کوئی کلائی شٹل نہیں ہے کوئی ڈریس نہیں ہے رب نے انگر سے ٹکنالوجی کو چینج کرا رب کی ٹکنالوجی میں ہماری ٹکنالوجی میں فرک ہے ہماری ٹکنالوجی کھٹیا بھدی بڑی بکواس ہوتی ہے رب کی ٹکنالوجی چھوٹی اکمل اور ٹاپٹی ہوتی ہے دیکھو اپنے سب پہنگ دیکھو کتنی بار زندگی میں تم نے جوتا چینج کیا کیا ہوں یہ ٹکنالوجی تمہاری ہے میرے رب نے پیدا ہوتے ہی ہمیں پونگ دے دیا تھا اب تک چل رہا ہے پونگ چل رہا ہے پونگ کے نیچے تلوہ ہے چل رہا ہے لیکن تمہارا گھوڑا تھا تم نے کبھی گھوڑے کو پالا ہو تو گھوڑے کا پونگ تم خود لگاتے تھے گھوڑے کیا تم اس کا کھر لگاتے ہو لوہے کا ہوتا ہے کتنی بار چینج کرتے ہو یہ تمہاری ٹکنالوجی ہے تم نے پونگ دیا تو وہ گھس جاتا ہے تم چیز بناتے ہو وہ گھس جاتی ہے میرا رب جب ٹکنالوجی دیتا ہے وہ بڑی ٹاپ کی ہوتی ہے ابھی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ ہو خون چینج کروانے گا آپ نے مشین دیکھی میرے قد جتنی تقریبین مشین ہوتی ہے وہ خون آپ کا چینج کرتی ہے اور ڈاکٹر یہ بولتا ہے کہ تم نے دو کلو پانی پینا ہے زیادہ پیا تو ہم تمہارا یہ تمہارا خون جو ہے وہ چینج رہی کریں گے ہم اور جب وہ خون چینج ہوتا ہے تو باڈی اس وقت ابر رہی ہوتی ہے انتہا انسان تکلیف میں ہوتا ہے لیکن رب کی ٹکنالوجی دیکھو تمہیں اتنی سی کڈنی دے دی وہ اتنی سی ٹکنالوجی ہے رب کی کڈنی اس کے برابر میں جو خون چینج کرتی ہے مشین وہ اتنی بڑی میرے قد کے برابر اب بتاؤ ٹکنالوجی کس کی ٹاپ کی ہے رب کی یا تمہاری میرے رب کی ہے اس لئے اللہ کے بندو جب بھی ریسٹروم جاؤ اللہ کی قسم تمہیں جانتے ہو کہ ریسٹروم سے ایک بار نکلنے کا خرچہ کتنا ہے وہ اس سے پنچو جو اپنا خون چینج کرواتا ہے تو سارا خرچہ ملا کر حساب لگانا دو تین ہزار کنیڈینڈ ڈالر سے کم نہیں ہوتا تو کتنی بار ریسٹروم جاتا اور واپس آتا ہے کیا تمہیں کبھی رب کا شکر ادا کیا کہ تیری کڈنی نے تیرے خون کو ساتھ دیا اور کتنے سالوں سے کر رہی ہے اور رب کی ادا دیکھ اس نے ایک کڈنی نہیں بودھی تاکہ کبھی ایک خراب ہو جائے تو تو اسی وقت نہ مرے بلکہ پھر میں میں ٹائم دیتا ہوں تیری دوسری کڈنی کام کرنے لگ جائے گی یہ ہے میرے رب کی ادا اس لئے میری بہنوں میرے بھائیوں نماز پڑھنا شروع کر دو اسے من چھوڑو خدا کی قسم پڑی یہ نایت ہے یہ نماز اس ایک کے اندر ہی ساری چیزیں آ جاتی ہیں پھر دیکھو تمہاری عزت کتنی ہوتی ہے یہ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا میری بیوی میری عزت نہیں کرتی تو تیری حرکتیں کیسے ہیں تیری بیوی تیری عزت کرے تیری حرکتیں کیسے ہیں کہ تیرا بیٹا عزت کرے آج میں مشاہدے کے بنا پر تمہیں کہہ رہا ہوں آج سے پانچ وقت کی نماز شروع کر دے اور نوافر شروع کر دے تو صرف مجھے کال کر کے بتا دینا ہے کہ ایک ماہ کے بعد تیری عزت دوبارہ شروع ہو گئی ہے جب تُو رب کی عزت نہیں کرتا تُو نبی کی عزت نہیں کرتا تیری بیوی تیری عزت کیوں کرے تیرا بچہ تیری عزت کیوں کرے آج تُو پانچ نمازیں شروع کر آج تُو نوافر شروع کر آج تُو منڈے اور تھستے تھستے کا روزہ شروع کر پھر دے تیری بیوی تیرا خیاب رکھے گی تیرے بچے تیرا خیاب رکھیں گے فرشتے تیری مدد کو آجائیں گے یہ چیزیں اسلام سکھانے آیا تھا تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ٹکنالوجی رب کی اور ٹکنالوجی تمہاری دونوں میں فرق ہے اب میرے رب کی ٹکنالوجی دیکھو ایک ڈریس جنرل سے دیا کہا یہ پہن لو اور براغ پہ جب بیٹھو تو براغ چلنے لگی اب براغ ہوتا کیا ہے براغ کہتے ہیں براغ سے نکلا ہے براغ کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو بجلی کو علامہ جلوہ فرمائیں عربی آپ کو بھی اتنی تو آتی ہوگی ورنہ گوگل کو مارو گوگل ابھی بتا دے گا براغ کا معنی کیا ہے براغ کہتے ہیں بجلی کو عربی میں بجلی کو براغ کہیں گے تو براغ سے براغ ہے تو میرا نبی جب سفر کرنے لگا تو ان کو تیز سپیٹ چاہیے تھی اب رب کی ٹکنالوجی دیکھو اور تمہاری اپالو دیکھو اپالو بیس ہزار مائل پر گھنٹہ بھی جاری رفتار سے کلومیٹر واپس آئی تو انتالی ہزار میں اب میرا نبی جو سفر کر رہا ہے تو میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں علامہ غالب صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے حدیثوں کے حافظ ہیں میرا نبی فرماتا اوٹی تو بیداب بطن میرے پاس ایک جانور لائے گیا یوکال اللہ براغ اس کا نام براغ ہے یا رسول اللہ اس کی سپیٹ کتنی تھی فرمایا یادہ و خط وہ اندعاق سطرف نہیں اس کی سپیٹ کتنی تھی کہ جدر اس کی نظر ہوتی تھی وہاں اس کا قدم ہوتا تھا یہ بجلی کی رفتار ہے اب بجلی کی رفتار کتنی ہے یہ ٹیوم میں جو جل رہی ہے اس کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار مائل پر سیکنڈ ہے آپ کو اگر اتنی رفتار کی گاڑی مل جائے تو سورج پہ جاتے ہوئے آپ کو آٹھ منٹ لگیں گے اور اگر اگر اتنی رفتار کی کوئی گاڑی مل جائے تو چاند پہ جاتے ہو ون این ہیف سیکنڈ لگیں گے ون این ہیف سیکنڈ چاند میں جاتے ہوئے تو میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں اب میرا نبی بیٹھا تو کس پہ بیٹھا ناسا چلے تو رفتار ہزاروں میں ہے نبی جب بیٹھا تو ایک لاکھ چھاسی ہزار مائل پر سیکنڈ کی رفتار سے میرا نبی اب چلا لیکن کمال یہ ہے میرے نبی کا اور باقیوں کا ہم لوگ نوٹر سیکل پہ ہوں گاڑی میں ہوں رستے میں کوئی آواز دے تو آواز نہیں آتی لیکن ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براغ پر بیٹھے بجلی پر بیٹھے اب بجلی چلی ائر فرکشن کا کوئی خطرہ نہیں کیوں اس لیے کہ میجر آپریشن ہو گیا ہے جو ہی یہ پیزی سے چلے تو آپ اپنے آپ کو لباس بشر سے لباس نور میں چینج کر کے فوراں سے یہ سفر کو تیک کرتے چلے جائیں اب آپ کے لئے ایسا ہو سکتا ہے ہاں بھائی تمہارا جرمنی امریکہ کینیڈا کا مجھے نہیں پتا یہ دونوں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے سیل فور کر دوسری جگہ میں ٹھوک دیے جائیں سٹار وار دیکھا آپ نے سٹار وار میں نے سارا نہیں دیکھا میں صرف وہ پڑھتا ہوں کہ جو ریسرچ آتی ہے وہ کیا ہے کہ یعنی میں یہاں بیٹھا ہوں میں ایک دم سے روشتی میں کنورٹ ہو کر میں امریکہ میں ایک دم سے ظاہر ہو جاؤں لیکن یہ ابھی تک وہاں نہیں پہنچے کیوں اس لیے کہ یہ سیل کو جب توڑتے ہیں تو دوبارہ جب وہاں پہنچ گئے تو سر کی جگہ سر نہیں لگتا بازو کی جگہ بازو نہیں لگتا تو یہ تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ یہ لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے ایک دم سے غیب ہوں اور وہاں پہنچ جائیں تو ان کا لگنا اس بات کو بتلا رہا ہے کہ پوسیبلیٹی ہے پر رب نے وہ ٹکنالوجی میراج میں استعمال کرتے دی اے میرے محمد مصطفیٰ جب براد چل رہا ہو تو آپ بشر سے نور میں چین ہو کر اس سفر کو تاہ کرتے جائیے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرنے لگے میراج مشکل نہیں ہے آپ لوگ غور کرتے تو ناسا تمہارا اپنا ہوتا اب ان کا ہے اس لیے تمہیں ویسے تو جانے نہیں دیں گے اور اگر تم تحقیق کرو گئے بھی تو قرآن تم نے پڑھنا ہی نہیں ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے رستے میں آپ باتیں بھی سنتے جاتے ہیں کیا کمال ہے میرے نبی کے کان مبارک آپ رستے میں باتیں سنتے جارہے ہیں ایک لاچھ چھاسی زار مائل پر سیکنڈ نفتار جارہے ہیں لیکن باتیں بھی سنتے جارہے ہیں ادھر سے ایک آواز آتی ہے آپ نہیں رکھتے آواز آتی ہے آپ نہیں رکھتے وہ آوازیں بھی آتی ہیں اور آوازوں کو سنتے جارہے ہیں اور زمین پہ کیا ہرہا وہ بھی دیکھتے جارہے ہیں میں تیزی سے بات پلے جوں میرے پاس ٹائم اب صرف بیس منٹ رہ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براغ پہ گئے تو کہاں سے کہاں تک چلے من المسجد الحرام من المسجد الاقصہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ مسجد حرام ہے اور انڈنگ پوائنٹ مسجد اقصہ ہے ماں ایک دن تقریر کر رہا تھا کہیں میراج پہ تو ایک بیوی نے کہا عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں ان کے پاس عقل ہوتی ہے کام عقل نہیں ہوتی استعمال کم کرتی ہیں یہ سارے لوگ جملہ سن رہا اکثر لوگ بہتی ہیں عورتیں کام عقل ہیں نہیں ان کا جو فیلڈ ہے وہاں عقل کا استعمال ہی اگر وہ عقل یوز کرتی ہیں تو یہ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں یہ کبھی نہ ہوتے یہ جو تمہاری مار پیٹ اور تمہاری باتیں سنتی ہیں یہ کبھی نہ سنتی وہ عقل کا استعمال کیوں ان کے فیلڈ میں جذبات کا استعمال زیادہ ہے وہ جذبات کی بیستہی بچے کو پال رہی ہے ورنہ فطرت یہ کہتی ہے کہ جو تکلیف دے اسے مار دو اور یہ اس کا جذبہ ہے جو تکلیف دے رہا ہے اسے پال رہی ہے تو اس لیے یہ مت پو یہ اکثر شور ہوتا تھا پاکستان میں اور دنیا میں ہوتا ہے اور جی عورت کی دیت آدھی ہے عورت کے ساتھ بڑا ظلم ہے بندے کی دیت پوری ہے بندے کے ساتھ طرفداری ہو رہی ہے آگے سے مولوی بھی ساتھ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ووٹ لینے ہوتے ہیں لیکن وہ مولوی بھی بے وکوف ہے جس نے کہا عورت کی دیت پوری ہونی چاہیے وہ مولوی سمجھے ہی نہیں مسئلے کو آپ ساری میری بہنیں بیٹھی ہیں سنو اسلام تمہارے ساتھ کبھی ظلم نہیں کرے گا یہ مولوی بے وکوف ہے جو کہہ رہا ہے کہ دیت عورت کی پوری کرو یہ عورت کا طرفدار نہیں عورت کا دشمن ہے وہ دھیان سے سب لوگ جنہوں نے سننا وہ اس مولوی نے زیاولت کے دور میں صرف ووٹ کٹھے کرنے تھے اور شورت کرنی تھی اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں جو عورت کی دیت پوری کروا رہا ہوں دیت سمجھ دے ہو عورت کو مار دیا جائے تو پچاس اوٹ بندے کو مار دیا جائے تو سو اوٹ اسے کہتے ہیں دیت اب اس میں عورت کی طرفداری کیسے ہے وہ مولوی طرفداری نہیں کر رہا بے وکوف ہے وہ جاہل ہے وہ کیسے سنو اگر عورت کو مار دیا جائے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی بندہ عورت کو مار دیتا ہے کتنے اوٹ پچاس ملیں گے جس کو خاند کو بہت دھیان سے سننا عورت کو کسی نے مارا عورت تو اوٹ نہیں لے گی وہ تو مر گئی دیت تب ہی ملتی نا جب مرے گی تو عورت کو کسی نے قتل کر دیا دیت کتنی بنی پچاس ہوں ملیں گے کس کے خاند کو تو فائدہ کس کا ہوا خاند کا تو اب جس میں اللہ نے کھڑے ہو کے کہا نہیں عورت کو جو قتل کرے اس کے پچاس ہوں تو سو ہوں تو سو لے گا کون خاند تو وہ ملہ خاند کی طرفداری کر گیا عورت کی نہیں کر گیا بے وکوف تھا پھر اوٹوں کو مقصد پچھا گیا وہ تو مردوں کی طرفداری کر گیا اب سنو عورت قتل ہو تو پچاس اوٹ دیت ملیں گے کس کو خاند کو عورت تو بیچاری قبر میں ہے لیکن مرد کی دیت سو اوٹ ہے اگر کسی کا خاند قتل ہو جائے تو سو اوٹ ملیں گے کس کو اس کی بیوی کو تو فائدہ کس کا ہوا بیوی کا تو میرا نبی جو اور صحابہ کرام جو اجماع کر جاتے ہیں وہ عقل کے مطابق ہوتا ہے جس ملہ میں مشہور ہو نہ ہو وہ پھر اسلام کی چیزوں پر اطلاز کرتا ہے یہ بات شاید تمہیں سمجھ میں نہ آئے علامہ غالب صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ پچاس جو ہے فائدہ خاند کا ہے سو جو ہے وہ فائدہ بیوی کا ہے اس لیے کہا کہ یہ جب مرے تو سو اوٹ دیئے تاکہ اس کی بیوی اس کی بیٹییں اس کے بچے در پدر نہ پھریں اس کا زیادہ مقرر کرو اور بیوی اگر مر گئی تو فائدہ خاند کا ہوگا کم کرو خود ہی کمالے گا یہ تو فائدہ پھر بھی عورت کا تھا اے میری بہنوں اسلام کا ہر مسئلہ تمہارے فائدے کے لیے وہ الگ بات ہے کہ تم سمجھ پاؤ نہ سمجھ پاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بات اب ختم ہونے کے قریب آئی میرا نبی بیت المقدس میں پہنچا رستے میں آپ گزریں جوڑن مجھے جو لگتا ہے میں جو وہ سارا علاقہ دیکھ کر آیا ہوں مجھے لگتا ہے کہ وایا جوڑن ہے جوڑن سے جب آپ انٹری ماریں بارڈر کراس کریں تو آگے موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے حضور فرماتے ہیں اب علماء سنیں گے حدیث مررکوں میں قبر موسیٰ وہوہ قائم ویسلیفی قبر ہی میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے دزرہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر میں کھڑے ہو کے نماز عدا کر رہے اب جوڑن سے جب آپ آئیں تو تو رستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پڑتی ہے تو میں وہاں کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں میں نے کہا یہی وہ قبر ہے جس قبر میں موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے نماز عدا کر رہے تھے یہ یوصلی کا معنی ضرور پڑنا بھی ہے میرے نبی جب بیت الحرام سے چلے بیت الحرم سے چلے جب آپ تو آپ چلے تو نبیوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ مہمان آج ہمارا امام آ رہا ہے تو جوہی جوڑن کے قریب سے جہاں آپ کی قبر ہے جب حضور صلی اللہ علیہ السلام گراغ سے گزرے تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنی قبر میں محمد مصطفیٰ پر درود پڑھنے لگے تو یہ سلوی کا معنی ضرور پڑھنا بھی ہے تو سرکار نے ہمیں اسپیشلی بتایا ہے موسیٰ کی قبر اور موسیٰ اندر نماز پڑھ رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اگر اپنی قبر میں زندہ ہے تو ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کیوں نہیں زندہ میرے نبی بیت المقدس پہنچے اب اگر آپ بیت المقدس میں داخل ہوں تو جایا تو روزرور کینیڈا والو تمہارا ایک لڑکے کا میں نے انٹریو پڑھا تھا وہ کنیڈین تھا وہ جب ائرپورٹ پر پہنچا اسرائیل کے ائرپورٹ پر تو انہوں نے پوچھا تو یہاں کیوں آیا تیرے پاسپورٹ پہ تو کوئی سٹمپ لگی نہیں ہے تو پاکستانی یہاں کیوں آیا اب ذرا جملہ سننا سارے کینیڈا کے بیٹھے اور یار کیسے کیسے بندے ہیں تمہیں کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ جب مجھے کینیڈا کا پاسپورٹ ملے گا تو میں سب سے پہلے اس جگہ جاؤں گا جہاں میرے محمد مصطفیٰ نے نواز پڑھائی یہ وہ اسرائیل کے ائرپورٹ پر بتا رہا ہے پھر میں نے اس کی پوری ڈیٹیل پڑھی تو میں جب بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں نے اسے پوچھا وہ مسجد کہاں ہے جہاں میرے نبی کا بھراک مالا گیا تھا اور میں پچرز نہیں لایا شاید میں رکھا ہوں میں ساتھ نہیں وہ میں نے سب پچرز رکھی ہیں میرے پیچ پہ جا کے دیکھیں یہ یوں ہی آپ انٹر ہوں تو رائیڈ سیٹ پر مسجد البھراک ہے نبی کو سوتے ہوئے مراج کر دیا اور خود دیاگرہ فال جا کے گھوم رہے ہیں سبحان اللہ تمہاری بھی حضور نے فرماتے ہیں کہ میرا بھراک وہاں باندھا گیا میں اب اس مسجد کا نیچے اترا چھوٹی سی مسجد ہے بار دو پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں ایک یہودی اور ایک پلس نہیں وہ یہودی پولیس والا کیوں کھڑا ہوتا ہے اس لیے کہ مسجد بھراک کی جو یہ دیوار ہے نا اس دیوار کی بیک پر یہودیوں کی دیوار ہے جہاں وہ اس طرح اس طرح کر کے گھڑے رہتے ہیں وہ دیوار بیک پہ ہے اس لیے یہودی پولیس والا کھڑا ہوتا ہے میں نے اسے پوچھا کہہ لگا یہ کل اتنے وجہ کھلے گی میں دوسرے دن گیا دوسرے دن گیا تو یوں اینٹر ہو کر پھر ایک دم نیچے سیڑھی ہیں میں اس سیڑھیوں کے نیچے اترا نیچے اتر کر سامنے میں نے یہ چھلدہ دیکھا وہ گول سا رنگ میں نے پوچھا یہ رنگ کیا ہے کہنے لگے یہ وہی تو رنگ ہے جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا براغ جبری اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا اور جہاں آپ کی آتے براغ باندھے جاتے ہیں میں نے کہا اس رنگ کو چھوا میں نے کہا چلیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے براغ کا لجام جو ہے وہ یہاں باندھا گیا دو نفل آدھا کیے تو مسجد براغ بتا رہی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے جاکتے ہوئے میراج کیا یہ مسجد آج بھی اسرائیل میں ہے بیت المقدس کے اندر ہے تو اس امام صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے میں نے نماز جب لڑی تو میں انہیں ملا کہنے لگے مغرب کو مجھے ملنا تو انہوں نے ایک میسیج دیا ہے کینیڈا والوں تمہارے لئے بھی اور امریکہ کو انہوں کو تو میں پچھا چکا ہوں انہوں نے کہا آیا کرے کہنے لگے میرا میسیج جا کے پچھاؤ کہ تم یہاں آیا کرے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پانچ گھنڈے رکھاتے ہیں آپ کو چک کرتے ہیں وہ تو ہر ملک کا فرض ہے وہ جتنا مرضی رکھوا ہے چک کرے ہر ایک ملک کا ہمیں بھی چاہیے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں ہم وہاں سے فائدہ لے رہے ہیں اس کو نقصان نہ پچھائیں لیکن ان کا میسیج یہ ہے امام صاحب کا زہر اثر مغریب پڑھاتے ہیں ان کا میسیج ہے کہ تم وہاں چکر لگایا اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیت المقدس سے جیروسلم سے بیت المقدس سے جو مسجد ہے بیت المقدس سے احرام بانگتا ہے حج کا یا عمرہ کا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو باپ فرما دیتا ہے ایک بی بی مجھے ملی ہاشمی ہوتل میں یہ ہوتل بڑا اچھا ہے اگر آپ جاؤ تو اس ہوتل میں جانا اس ہوتل میں شراب نہیں پی سکتے آپ اس ہوتل میں میاں بی بی ایک سر جاتے ہیں باقیوں کو جو ہے نا وہ داخلہ ممنوع ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں بہت اچھا ہوتل ہے میں نے بی بی ایک صاحب ملے مجھے آپ میں سے بھی گئے ہوئے تھے یہ وہ بی بی کیا کہنے رہے گی جملا ذرا سنو کہنے رہے گی میں اپنے خامد کو کہتی رہی ایک سال دو سال تین سال چار سال ہو گئے کہ بیت المقدس جاؤ بیت المقدس جاؤ بیت المقدس جاؤ آخر پھر جو ہے ایک دن آ گیا کہ آج بیت المقدس میں نماز عدا کرنے کے لئے پہنچی ہو اب سو تفیقہ جو کچھ بندے ملے جنہوں نے میں جب پہنچا ہوں تو انہوں نے احرام باندھا ہوا تو میں نے کہا احرام کیوں باندھا آپ لوگوں نے کہلے گے محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیت المقدس سے احرام باندھ کر حج عمرے کے لئے جائے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے ظنہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو وہ وہاں سے احرام باندھ کر جوڈن کے ذریعے سے اب حج عمرہ کرنے جائے گا تو میرے نبی نے فرمایا جو یہاں سے عمرہ کرنے کے لئے جائے اللہ تعالیٰ اس کے ظنہوں کو معاف فرما دیتا ہے میرے نبی ہے وہاں پہنچیں برات مسجد بن گئی وہاں ابھی بھی ہے آگے چلیں آگے آپ نے یہ جو مسجد اقصہ آپ دیکھتے ہیں وہ ڈوم آف دروپ نہیں مسجد اقصہ کے ساتھ اور حصہ ہے وہ اصل مسجد بہتی وہاں اترے وہاں ایک محراب ہے چھوٹا سا آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا اس محراب کو ضرور زیارت کیجئے گا محراب میں گئے تو مجھے جو وہاں کام کرتے ہیں خادر فابونوں نے بتایا یہ وہ جگہ ہے جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی اس محراب میں عورتیں بھی جا سکتی ہیں وہاں وہاں میں نے دو نفر پڑھے برکت حاصل ہو جائے میرے نبیرے وہاں نماز پڑھائی سارے انبیاء محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہیں اور جیسے میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں ویسے وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سارے انبیاء کیوں؟ اس لیے کہ سب انبیاء نے وہاں نماز ادا کی حضور کے پیچھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تا اللہ تو ملن نبی بلہ تمسرن ضرور بھر ضرور ایمان لانا اور ضرور بھر ضرور ان کی مدد کرنا تو یہ ایمان لانے کا طریقہ سب سے بہتر یہی تھا کہ جب تک نبی سارے آنا جاتے سب آگے اب انہوں نے نماز پیشی ادا کر اعلان کر دیا ہماری شریعت تو ہمارے وقت میں تھی لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آج نماز ادا کریں گے اور نماز ادا کر کے یہ بتلائیں گے کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کو کہتے ہیں مسجد اقصاد میں اب تو بتا رہا تھا کہ بی بی نے یہ کہا کہ مسجد حرام تو بنی جب مکہ فتح ہوا مسجد اقصاد تو بنی کہ جب بنو امیہ کا دور آیا تو یہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ مسجد اقصاد تک نبی نے سفر کیا تو یہ مسجدیں تو تھی نہیں یہ مسجدیں تو بات میں بنی ہیں تو مسجد اقصاد کیوں بور رہے ہیں فتح مکہ ہوئی تو تم نے مسجد اقصاد بنائی پہلے تو بدخانہ تھا تمہارا قبلہ علامہ صاحب سے پوچھئے پہلے تو بدخانہ تھا سولہ سے سترہ مہینے تم جروسلم کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے رہے پھر مسجد اقصاد میں این زہر کے دوران اللہ تعالیٰ نے کہا فعلی وجہ کے شطر المسجد الحرام اپنا ملو رخ پھیر لیجئے تو محمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیرا تو بھائی مسجد اقصاد بات میں مسجد بنی مسجد اقصاد بات میں مسجد بنی تو تم لوگ کہتے ہو کہ مسجد 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 ایک لیے ایک لمحے کے لیے میرا بھی دواغ گھوم گیا میں نے کہا بی بی نے بات کو جی کریے تاریخ پہ جائیں کہ یہ دونوں بات میں مسجدیں بنیے لیکن سنیے اب آپ سب لوگ سننیجئے نو منٹ باقی بچ گئے لفظ سجدہ لفظ رکوع لفظ مسجد یہ نئی نہیں ہیں یہ پرانے دور سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں ہر مذہب کے اندر سب سے پرانا مذہب کونسا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سات نبی چھوڑ کر سارے نبیوں کے اباجی ہیں آپ کے بیٹے ہوئے اسحاد علیہ السلام اور آپ کے بیٹے ہوئے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے حضور پاتھ نبی آئے سات علیہ السلام سے سارے بنی اسرائی اچھا تو سات نبی چھوڑ کر سارے نبیوں کے اباجی اس لئے ان کو ابو الانبیاء کہتے ہیں آپ نے جب خانہ کعبہ بنایا تو خانہ کعبہ بنا کر کیا کہتے ہیں خانہ کعبہ جب آپ نے بنا دیا تو رب تعالیٰ نے ان سے یہ کہا تَحِرْ بَئِقِيَ لِتَّعِفِيْنَ وَلْقَائِمِيْنَ بَرْقَائِ سُجُود اس گھر کو پاک کرو میرے گھر کو پاک کرو تواف کرنے والوں کے لئے قیام کرنے والوں کے لئے رکوع کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے تو مسجد کسے کہتے ہو جہاں سوتے ہو نہیں جہاں سجدہ کرتے ہو اس کو مسجد بولتے ہیں یہ اس میں ظرف ہے جہاں آپ سجدہ کرتے ہو اسے مسجد کہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو رب نے یہ کہا اس قبلہ کو سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کرو تو مسجد کا لفظ استعمال ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہوتا تھا آگے یہ ہوتا آیا پھر ذرا ایک اور دلیل سن لیجئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کتنی متبرد کتنی عظیم عورت کہ نام لہتے ہوئے اس عورت کے آگے ہمارا سر جھک جاتا ہے کہ جو فرشتے کو بھی کہہ رہی ہے کہ میں تیرے سامنے بے پردہ نہیں آنا چاہتی ہرچاؤ یہاں سے چلے جاؤ ایسی عظیم عورت کو سلوٹ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں رب کیا کہتا ہے یہ ہجرے میں رہتی تھی کہاں جروسلم میں اب سارے لوگ ذرا ذہین دیں سن لیجئے جواب ورنہ تم کہیں نہ کہیں پھرچ جاؤ گے کہ مسجد اقصہ تو بعد میں بنی تم کیوں مسجد اقصہ کہہ رہے ہو محراب محراب کے اوپر کمرہ کمرے میں یہ لڑکی رہتی تھی آپ کے خالو زکڑی علیہ السلام سالہ لگا کے چلے جاتے تھے اللہ نے ان کو کیا کہا یا مریم مقنطی لربی کی وسجدی ورکائی مار را کے ہی اے مریم میری تابع فرمان ہو جاؤ اے مریم سجدہ کرو اے مریم تم رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ یعنی باجمات نماز عدا کرو تو پتہ یہ چلا کہ جروسلم میں تب مسجد تھی اور یہاں زکڑی علیہ السلام نماز پڑھاتے تھے یہاں رکو کا معنی جماعت ہے رکو کا معنی رکو نہیں ہے جماعت کرواتے تھے اور رب بردت مریم سے کہہ رہا ہے کہ آپ سجدہ کرو تو پتہ چلا محجد کا لغض تب بھی تھا لیکن ایک گلیل کے جہاں لفظ محجد ہی بول دیا گیا سورہ کاف غالب صاحب کو اپنی فجر کی نمازوں میں قرآن مکمل کرتے ہیں جملہ سننا وَقَالَ لِلَزِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ عَمْرِهِمْ لَنَتَّخِزَنَّا عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بڑے سالوں کے بعد جب اصحابِ کاف زندہ ہوئے ایک گم میں سے زندہ ہوا باقی بھی ہوئے تین سو نو سال کے بعد وہ اٹھے تو جو جن کا عمر غالب ہوا تھا اس جماعت نے یہ کہا کہ ان کی جہاں قبریں ہیں ان کے پاس اہم مسجد بنائیں گے تو کرشیانٹی کے اندر بھی لفظ محجد ہی تھا بعد میں چاہے ٹیمپل یوز کیا یا جو بھی کیا وہاں بھی محجدی استعمال ہوتا تھا اس لیے یہ اعتراض مت کرنا کہ محجدِ حرام اور محجدِ اقصہ بعد میں بنی نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے زمین پر محجد کون سے بنی آپ نے فرمایا قبلہ خانہ کعبہ جو ہے یا رسول اللہ پھر دوسری کہا مسجدِ اقصہ یا رسول اللہ بھیج کے اندر ٹائم سپن کتنا ہے آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چالی سال تو چالی سال پہلے قبلہ پہلے بنا کھانہ کعبہ اور اس کے بعد مسجدِ اقصہ بنی مسجدِ اقصہ نے جب بنایا سلیمان علیہ السلام نے حدیث سن لیجئے ٹائم تین منٹ میرے پاس باقی بچے مسجدِ اقصہ جب سلیمان علیہ السلام نے بنائی تو انہوں نے دعا مانگی اے اللہ اب سنو جب مسجد بنے ہیں تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے دعا مانگی اے اللہ میں نے یہ مسجد بنائی میری ایک دعا یہ ہے تین دعایں مانگی میری ایک دعا یہ ہے کہ حکمن یو صادق و حکمہ ہو میرا حکم جو ہے میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو اور دوسرا ملک اللہ جنبہ بی لیا حضر من بادہی مجھے جیسی حکومت دیا ویسی حکومت کسی اور کو مت دینا اور حضور فرماتے ہیں یہ دونوں دعایں ان کی پوری ہو گئی تیسری دعا یہ مانگی یا اللہ جو مسجد اقصہ میں نماز کی غرص سے آئے اور نماز پڑھے اے اللہ تم اس کے پچھلے سارے دنا معاف فرما دینا تو حضور فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ نے یہ بھی قبول کر لی تو جو نماز پڑھے اس کا اتنا مرتبہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی ٹائم چونکہ مکمل ہوا آخری بات سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیروسلم سے اوپر گئے آپ یہاں سے اوپر کیوں نہیں گئے سعودی عرب سے یا بیچ میں کوہے کور سے کیوں نہیں اوپر گئے مدینہ سے اوپر کیوں نہیں گئے جیروسلم سے اوپر کیوں گئے تو مجھے یہاں آئنسٹائن کا نظریہ پرش کرنا پڑے گا چونکہ آپ لوگ اسے سنتے ہیں میں آخری بات گفتگو سمیڑنے لگا ہوں آئنسٹائن نے ایک نظریہ دیا سائنٹسٹ کو اس نے کیا کہا تھا وہ اس کو بریجز کہتا تھا بعد میں ورمہول اس کا نام رکھ دیا گیا آپ جا کے اس کے رسلسٹ کر لیے گھا تو میری بہنیں اور بچے ورمہول کا نظریہ برا ٹاپ کا نظریہ یہ نظریہ ہمارے محراج کو ثابت کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ تقریر ناسا میں ہونی جائے ورمہول کیا ہے ورمہول یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر ایک گیلکسی پہ جانا ہو گیلکسی یہاں ہے آپ کھڑے ہو یہاں تو یہاں سے اسے فراول کرو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک سو نوری سال لگ جائیں تو تب جاگر گیلکسی پہ پہنچو تو آئینسٹین یہ کہتا ہے کہ اگر تم ورمہول ڈھونڈ لو اور ورمہول میں سے چلے جاؤ اور سپیڈ تمہاری لائک کے برابر ہو تو جہاں سینکروس سال لگتے ہیں وہاں تم ایک لمحے میں اسی گیلکسی پہ پہنچ سکتے ہو تو میں نے کہا بس اگر مسلمانوں پہ اکل ہوتی اور تدبر کی شعور ہوتا تو آئینسٹین کے اسی نظریہ کو پکڑتے میرے نبی فرماتے ہیں پھر میں جہاں سلم سے بیت المگدس سے اوپر گیا تو یا رسول اللہ یہاں سے کیوں نہیں گئے کیوں آپ کو معلوم تھا کہ وہ ایک دم سے تیز ترین سفر کرنے کا ورمہول کہاں ہے وہ وہاں جہاں سلم میں بیت المگدس میں ہے تو وہاں شہور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے رستے میں ہر جگہ دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اور آواز آتی ہے کون مجبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھٹا سرکار اوپر جاتے اب میں سب چھوڑتا جا رہا ہوں گا تو شاید موقع ملادو بیٹیل بیان کروں گا بھی میرے آخری جملہ سن لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں پہنچے ابھی میں آگے گئی رہی اور بیچ کا بھی سب چھوڑ گیا ہوں جنت میں پہنچے جنت کہاں ہے ساتھ میں آسمان کے پاس ہے جنت میں جب پہنچے تو بڑی لگی بات ہے ایک بات سن لو کہنے لگے بلال ہم نے جنت میں تیرے جوتوں کی آواز سنی بلال جنت میں تیرے جوتوں کی آواز سنی تو بلال کہاں تھے مکہ میں جنت حضور کہاں آواز سنے جنت میں جنت کہاں ہے ساتھ میں آسمان میں اب آپ کے مختار نے بھی کیا یار مولو یہ تم لوگوں نے بھانڈ بازی میں آئی ہم ہی مانتے ہیں اچھا نہ مانو کوئی بات نہیں لیکن ایک بات کا جواب دے دی نیل ام سکونگ نے چاند پر پونگ رکھا تھا 1969 میں جب اس نے پونگ رکھا تھا اس نے کہا کہ مجھے سنو چاند کہاں ہے یہ تم جانتے ہو کتی دور ہے مدینہ دور نہیں ہے چاند دور ہے چاند پر جب اس نے قدم رکھا تو اس نے کہا کہ مجھے نیسا سے ہیوسٹن سے آواز رہی آواز کیا تھی that's a first step for men one giant leap for mankind یہ پہلی لائن تھی جو ہیوسٹن سے چاند کی صدا پر نیل ام سکونگ نے سنی اور ساتھ ہی دوسرے دن کی اخباریں اٹھاؤ ہیوسٹن کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جب خلا نوردوں نے چاند پر پونگ رکھا تو میں ان کے دل کی دھڑکن کو سن رہا تھا کہ دل کی دھڑکن صحیح ہے یا خراب ہے تو میں اب آخری جملوں پہ ہوں اور ہاتھ جوڑ کر پوسنا چاہتا ہوں کہ نیل آنسٹونگ ہیوسٹن کے جملے کو سن لے اور نیل آنسٹونگ کے دل کی دھڑکن کو ہیوسٹن کا ڈاکٹر سن لے تو جب میں کہوں کہ میرے محمد مصطفیٰ نے دلال کے جیتوں کی آواز سنا تے تم کہو گے بیتر شرک ہو گیا ہے پھر میں ایک ہی بات کہوں گا یا تم مسلمان نہیں ہے تو یا تم اکل مدن نہیں ہے پھر ایک ہی جملہ کو ہوں گا کیوں اگر تیرے خلا نورد جملے کو سن سکتے ہیں تو چاند دور نہیں ہے چاند دور ہے مدینہ دور نہیں ہے اگر چاند پہ بیٹھا ہوا آدمی وہ جملے کو سن سکتا ہے تو مدینہ میں سرکار جلدہ فرما ہے وہ بھی درود و سلام کو سن لیتے ہیں ان کی سماعت ان سب سے تیز ہے ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نمازیں نہیں اور نمازیں لے کر آپ لوگوں کے پاس آئے ہیں بڑا ٹاپ کا یہ تفاہ ہے اور آج کا خلاصہ یہی ہے یہ نماز آپ لوگوں کے لئے گفت ہے آج سے نمازیں شروع کر دو میری بہنیں کہتے ہیں گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے رسک میں برکت نہیں ہے تو میری بہنوں برکت کیسے ہوگی نمازیں تم پڑھتی ہے نہیں میرے بھائی کہتے ہیں میں ٹنشن میں رہا تھا ٹنشن میں تو تو رہے گا کیونکہ تیرے پاس سارے جنر خدیث رہ رہے ہیں فرشتے تو ہے نہیں ہیں تو جب تیرے پاس خدیث جنر رہیں گے تو تو ٹنشن میں کیوں نہیں رہے گا یہ یاد رکھو میں آپ کیا کروں مجھے شرمنتی ہوتی ہے اگر آپ کو کوئی نالج دوں آپ کی نالج دیو سے زیادہ ہوگی آپ کے مائن میں فلٹر ہے اس وقت عربوں بھلین ٹریلین سوچیں میرے مائن میں آ رہی ہیں وہ فلٹر جو ہے ان کو فلٹر کر کے آگے دے رہا ہے اور جب وہ فلٹر لوز ہو جاتا تو اس بندے کو پاگل کہتے ہیں یہ آپ کے پاس رسٹ ہوگی آپ ڈاکٹر بیٹھے ہمارے سٹریسٹ ڈیڈاکٹر ہیں وہ لوز ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں پاگل مینڈل تو ان سوچوں کو صحیح رکھنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں تین سو ساٹھ فرشتے تمہاری باڈی میں ور کر رہے ہیں ایک سو ساٹھ فرشتہ تمہارے سر کے اوپر یوں گھوم رہا ہے تاکہ تمہیں کوئی جن بسٹرب نہ کرے یہ باتیں تمہیں نہیں سیکھو گے ہمارا کھانی جا ہے تو جب ہم نماز نہیں پڑھتے آپ ان کو روٹی تو دینی ہے تمہارے سٹور میں اگر بندے کام کر رہے ہوں اور تم ان کو روٹی نہ دو تو وہ چھوڑ جاتے ہیں یا وہ کمزور ہو جاتے ہیں یہ تین سو ساٹھ فرشتوں کو روٹی کون دے گا میری بہنوں میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارا ہزبینڈ آجائے تم روٹی نہ دو تو لڑائی پڑ جاتی ہے تمہارا بیٹا سکول سے آئے تو گناہ مام ہم تھا گیمی روٹی جلدی دے مجھے روٹی وہ روٹی تم نہ دو تو رونے لگ جاتا ہے تو میں تم سے پوچھتا ہوں اے افتخار مرزا صاحب کے بلانے پہ آنے والو میری تکلیل کو دھیان سے سننے والو میں تم سے پوچھتا ہوں یہ ناک کر لینا سے سادھ آیا مانٹریال سے علامہ خالق صاحب آئے کتی دور دور سے تم آئے ہو میری بہنیں اپنا گھر چھوڑ کر رہے میں تم سے پوچھتا ہوں تم اگر ایک بندے کی روٹی نہ دو تو کیا ہوگا ڈسٹرب ہو جائے گا نظام تو تین سو ساٹھ کی روٹی تم نہیں دے رہے اوپر سے پھر کہتے ہو نیمی صاحب پرشان ہے ہم نیمی صاحب کو دھم کر دو نیمی صاحب کچھ بتا دو تو ان تین سو ساٹھ کو روٹی دو تم کبھی پرشان نہیں ہوگے کبھی ٹنس میں نہیں ہوگے تمہارے گھر کا نظام صحیح چلے گا تو آج سے تہیہ کر لو مراج کی رات ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز لے کر آئے جسے ہم نماز کہتے ہیں تو رب تعالیٰ نے وہ نماز عطا کی ہے میں گفتگو ختم کرتا ہوں کیونکہ پانچ منٹ میں زیادہ لے گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے وآخی دعوانا الحمدللہ رب العالمين سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے